اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دراز پر پروڈک اپلوڈ کرتے ہوئے امیجز جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس کی گائیڈ لائنز کے حوالے سے یعنی کہ آپ جو دراز پر پروڈک اپلوڈ کریں گے اس کی تصویر آپ کو کہاں سے اچھی مل سکتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب دراز پر پروڈک اپلوڈ کرنے لگتے ہیں تو ہم عام طور پر کرتے ہی ہیں کہ ہم گوگل پر آتے ہیں اور یہاں پر پروڈک سرچ کرتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر 368 آئی لائنر پینسل سرچ کیا ہوا ہے اور ہم یہاں سے پروڈک کی تصویر اٹھاتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آئی لائنر پینسل ہے تو یہ اتنا کامن ہے کہ اس کی اچھی تصویریں بھی گوگل پر آرام سے مل جاتی ہیں لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ایسے یونیک پروڈکس ہوتے ہیں جو گوگل پر ان کی اچھی تصویریں نہیں مل رہی ہوتی ہیں اور ہم یہاں سے جیسی بھی تصویریں ہمیں ملتی ہیں ہم اٹھاک اپلوڈ کر دیتے ہیں جیسے آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بلر ہو رہی ہے اور اس طرح کی بلری تصویر سے یہ کسٹمر کو امپیکٹ جاتا ہے کہ آپ بہت انپروفیشنل ہیں اور پھر کسٹمر جو ہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے آپ سے چیز خریدنے کے حوالے سے جب آپ دراز پر پروڈک اپلوڈ کرتے ہیں تو اس پر تصویروں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے کسٹمر کو آپ سے بائے کرنے کے حوالے سے کیونکہ جب آپ کا پروڈک کسٹمر دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہی تصویر ہے اس کے بعد وہ اس کے ٹائٹل پر آتا ہے اور اس کے بعد اس پر ٹائپ کرتا ہے اور پھر وہ ڈسکرپشن وغیرہ میں جاتا ہے لیکن سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی تصویر ہوتی ہے آپ کے پروڈک کی جسے وہ دیکھ کر اس پر کلک کرتا ہے تو آپ نے تصویروں کے حوالے سے بہت زیادہ خیال کرنا ہے آپ نے تصویریں کہاں سے اٹھانی ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دراز ہمیں 3.30x3.30 سے لے کر 5.000x5.000 تک کی دائمینشنز پر تصویریں اپلوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو آپ پیانی کے ایج دی تصویریں بہت آسانی سے دراز پر اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایج دی تصویریں گوگل سے بھی مل سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو عام طور پر گوگل پر نہیں ملتی کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایمازون سے تصویریں اٹھا لیتے ہیں اور وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ایمازون پر بھی تصویریں اچھی مل جاتی ہیں لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تصویریں بہت بلر ہوتی ہیں ایمازون پر جیسے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کتنی بلر ہے یہ ڈاؤنلوڈ بھی آسانی سے ہو جاتی ہے کہ اس پر صرف سیوے میں جس کے بٹن پر کلک کریں اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ تصویر اتنی بلر ہوتی ہے کہ اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو ایج ڈی تصویروں کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ اکسپرس پر آجائیں اور اکسپرس پا آپ کو کچھ سے اچھی تصویریں ملب جائیں گی اور ایج ڈی میں مل بجائیں گی اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو اپس ایج ڈی ایمیج میل جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی اچھے پر ایچ سافار ہیں تو میں اگر اس تصویر کو کھول لیتا ہوں آپ دیکھیں یہ تصویر زرہ بھی بلر نہیں ہو رہی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس پر رائٹ کلک کریں انسپیکٹ کریں اور یہ جو آئیکن ہے کرسر کا اس پر کلک کریں اور پھر تصویر کو سلیک کریں اب یہاں پر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا یہ اس تصویر کا لنک ہے آپ اس پر رائٹ کلک کریں اپن ان نیو ٹیپ کریں اور یہ دیکھیں بلکل ایڈی تصویریں ہیں اور اس کا بہت اچھا ایمپیکٹ جائے گا کسٹمر کو لیکن آپ نے یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس اگر صرف جیسے میرے پاس آئی لینڈر صرف بلک میں ہیں اور باقی یہ تین کلر نہیں ہیں میرے پاس تو میں یہ تصویر نہیں لگا سکتا آپ ایسی کوئی بھی تصویر نہیں لگائیں گے جو کسٹمر کو میس گائٹ کریں یا میس لیڈ کر دیں کیونکہ پھر کسٹمر کے پاس جب وہ چیز جاتی ہے تو کسٹمر بیٹ ریویوز کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جب دراز کے لیے تصویریں ڈھوڑنے ہو تو آپ ایسی تصویریں ڈھوڑنے ہیں جس میں صرف پروڈکٹ ہی نہیں بلکہ اس کے یوز کا فائدہ بھی کسی حد تک دکھ رہا ہو جیسے یہاں پر آئی لینر ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے یہ چیز بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ کو بائی کرنے کے حوالے سے اس کے علاوہ جیسے یہ تصویر ہے یہ ایسی تصویریں ہیں جن میں کوئی بھی دوسری چیز یا میرے پروڈکٹ سے ہٹ کے کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے بعد میں مجھے مسئلہ ہو اس کے علاوہ بھی ایک option ہے ہمارے پاس dhgate.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ بھی آپ کو اچھی تصویریں مل جاتی ہیں ایڈیو میں اور یہاں سے تصویریں بہت آسانی ڈاؤنلوڈ بھی جاتی ہیں یہ وہی ساری تصویریں ہیں جو آپ کو الیکسپرس پہ مل رہی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور تصویریں ملتی ہیں وہاں پہ کچھ اور تصویریں ملتی ہیں تو اس طرح آپ کو ورائیٹیز آف ایمیجز مل جاتی ہیں جس سے آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ options کسٹمر کو دکھا سکتے ہیں اس تصویر کو ڈاؤنلوڈ کرنا بہت آسان ہے سی لارج ایمیجز پہ آجائیں جب آپ سی لارج ایمیجز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک نیو ویڈو کھل جائے گا جس میں یہ ساری تصویریں آ رہی ہوں گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایمیج پہ رائیٹ کلک کریں گے سیو ایمیجز کریں گے اور آپ اسے بہت آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو آپ نے تصویروں کے حوالے سے بہت زیادہ خیال کرنا ہے درات پہ پروڈک اپلوڈ کرتے ہوئے کیونکہ سب سے زیادہ ایمپیکٹ تصویروں کا ہوتا ہے اس کے بعد تائٹل کا ہوتا ہے پروڈکٹ ایمیجز کے حوالے سے آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہو وہ لائٹ کلر میں ہو یعنی کہ وائٹ ہو لائٹ گری ہو یا کوئی بھی لائٹ کلر ہو اس سے بھی آپ کے پروڈکٹ کی تصویر کی بیلیو بڑھ جاتی ہے جیسے یہ والی جو تصویر ہے ہمارے پاس اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ڈارک ہے جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ تھوڑا چھپ بھی رہے اور کسٹمر کو اٹریک بھی نہیں کر سکے گا اس طرح جتنا باقی تصویریں کریں گی تو آپ نے اس بات کا بھی بہت خیال لکھنا ہے اگر آپ بھی اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس چینل پہ ہم دراز اور اس جیسی تمام ویب سائٹ پہ کام کرنے کے طریقے کار اور سیلنگ ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں بات کریں گے تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ